اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم 2020 میں رہتے ہوئے اپنے IQ Option کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ویڈیفائی کریں گے تو سارا آپ کو میں اس میں گائیڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ہر چیز کہ کیسے ہم ID کارڈ اپلوڈ کریں گے کیا کیا انفرمیشن ہمیں دینی ہوگی ویڈیفکیشن کے لیے کون سے سٹیپس ہوتے ہیں تو جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے دو تو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لو اور ساتھ پیلے بیل ایکن کو لازمی سے پریس کر لو تاکہ میں جو بھی ویڈیوز فیوچر میں اپلوڈ کروں کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سیدھا ہم یہاں پڑا IQ Option کی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بناوگے تو سمپل ہے اپنے جی میل سے لوگ ان ہو جاؤ جیس کے میں لوگ ان پہ جا کے کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں چلا جاتا ہوں سائن اپ پر سائن اپ پہ جانے کے بعد میں گوگل پہ کلک کروں گا یہاں پہ مجھے کہہ رہے گے آپ کا جو اسے جی میل کا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کی ایج ایٹین یہاں ایٹین ابوب ہونی چاہیے تو یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کنفرم کروں گا تو اس اکاؤنٹ پہ میں اپنا آئیکی اپشن کا اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں تو فورن سے آپ کا اکاؤنٹ جونس ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ سب سے جو فاسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے اچھا جی ابھی آپ کو ٹریڈ رومیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے بیک کر دینا ہے یہاں پر ایک دفعہ پھرپریش کرو تو یہ دیکھیں آپ لوگ ان ہو چکے ہیں آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بن چکے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہی آپ نے یہ کام کرنے کے پرسنل ڈیٹا میں چلے جانا ہے پرسنل ڈیٹا میں جا کے یہاں پر جو مین چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پر کرنی ہے جیسے کہ آپ کا جو سا ای میل اٹریس ہے یہاں پر اس کی ویڈیفکیشن نہیں مانگ رہا ابھی لیکن آپ کے فون نمبر کی ویڈیفکیشن مانگ رہے تو آپ نے یہاں پر اپنا فون نمبر ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے میں لکھ دیتا ہوں نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے گیٹا کوڈ پہ آپ کے نمبر پر ایک کوڈ جائے گا وہ آپ نے یہاں پر فل کر کے کنٹینیو پر کلک کر دینا تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ کوڈ لگا دیا اور میرا نمبر یہاں پر ویریفائی ہو چکا ہے کنٹینیو پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر مین چیز آ جاتی ہے جو آپ نے یہاں پر اپنا پرسنل ڈیٹا دینا ہے تو یہاں پر اپنے اپنا male female select کرنے male اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے اپنی date of birth دینی ہے یہ میں ایک ویسی account بنا رہا ہوں میرا اپنا account دوسرا ہے اس لئے یہاں پر میں کوئی بھی name ایک example تھوڑا آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا تو آپ نے اپنا real id card والا سارا کچھ یہاں پر لکھنا ہے جیسے day یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور month لکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ میں یہاں پر year لکھ دیتا ہوں sorry year کچھ name اپنا لکھ دینا ہے اور یہاں پر اپنا last name لکھنا ہے id card والا اپنے نام لکھنا ہے یاد رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں last name بھی اپنا لکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنی country select کرو گے پاکستان سے یہاں سے آپ اپنی city select کرو گے تو یہاں سے میں city لگا دیتا ہوں citizenship again پاکستان ہے postal code آپ کو کیسے ملے گا آپ نے اپنی city لکھ کے ساتھ لکھ دینا ہے اپنے postal code تو یہاں کہیں پہ آپ کو postal code مل جائے گا جیسے lahore کا postal code یہ ہے مجھے دکھ رہا تو یہ میں نے copy کیا یہاں پر آکے میں نے sorry paste کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ نے اپنا address جو ہے وہ دینا ہے آپ نے id card والا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کوئی بھی example دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ نے اپنا id card والا accurate address یہاں پہ دینا ہے اس پر آپ نے نیک کلک کرنا save and continue تو یہاں تک تو تھا کہ آپ نے account کی details کیسے دینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر deposit کرنا پڑے گا deposit کرنے کے بعد آپ سے id card کی verification ہوگی وہ میں آپ کو show کر دیتا ہوں شاید یہاں پر میرا ایک عدد کوئی account اس طرح کا ہو جس میں کوئی verification کی ضرورت ہو میں check کرتا ہوں تو یہ والا account یہاں پر لگا کے دیکھتا ہوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی ڈی کارڈ کی verification ہوتی ہے again trade room میں لے گیا ہے اچھا یہ دکھو deposit جب آپ یہاں پہ کرو گے تو آپ کے سامنے verification میں جاؤ گے تو یہاں سے آپ کی ڈی کارڈ کی verification ہوگی ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ کی ہوگی جناب ڈی کارڈ کی verification اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ کا full name show ہو رہا ہو ٹھیک ہے جو بھی آپ اپنا ڈی کارڈ اپلوڈ کرو اس کے علاوہ آپ کا photo آ رہی ہو clear date of birth clear دکھ رہی ہو expiry date document number signature یہ ساری چیزیں clear دکھنی چاہیے ہیں jpg png format میں ہو اور 8mb maximum size ہو یہاں سے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد country آپ کی آگئی یہاں سے passport بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہو driving license identity card id card mostly لوگ id card use کرتے ہیں driving license بھی کر سکتے ہو آپ تو id card پہ کلک کر ہو گئے تو یہاں پر میں کوئی اپلوڈ نہیں کرنے والا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو میں دکھانے والا ہوں تو یہاں پر آپ نے اپنا front id card کی صاف picture آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کوئی بھی کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب میں تو ایمی کر رہا ہوں complete اس کے بعد آپ نے back کی کرنی ہے اپنی id card کی back کی photo آپ نے اپلوڈ کرنی ہے صاف ہو again میں کوئی بھی کر دیتا ہوں کیونکہ اوکے اچھا وہ کہہ رہا ہے وہ یہ آپ نے already کر دی ہوئی ہے یہ میں کر دیتا ہوں اچھا یہاں سے آپ اس کو submit کرو گے یہ آپ کی image کی quality چیک کر رہا ہے اچھا یہ مجھے یہ تو میں نے صرف آپ کو example سمجھے یہ مجھے یہاں پر کہہ رہا ہے بھئی آپ نے آپ نے تو ڈی card اپلوڈ ہی نہیں کیا آپ تو کچھ اوری pictures اپلوڈ کر رہے ہو تو یہاں پر جب آپ genuine ڈی card کی pictures اپلوڈ کرو گے تو آپ کا accept ہو جائے گا accept ہونے کے بعد یہ چلا جائے گا pending میں pending میں جانے کے بعد کچھ دن میں آپ کو mail آ جائے گی کہ آپ کا account جو سے verify ہو چکا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی verification نہیں ہوتی یہ verification کا end ہے ٹھیک ہے یہی 2020 میں verification سے انکی option کی امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا تو ویڈیو پسند دیئے تو like لازمی سے کر دینا اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولنا اپنا بہت سا خیار کو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی